مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاة لی دلو کی الشمس پیشے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرقین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے تو ظاہر ایک بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز ہے یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے آپ کو اللہ کا قرب ملے کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اس لئے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاة آپ نماز قائم کیجئے لیدلوکشم سورج کے ڈھلنے کے وقت سورج کب ڈھلتا ہے جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو زہر کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی اس میں چار نمازیں آ گئیں سورج جب ڈھلتا ہے نا بلکل بلندی پہ ہوتا ہے تھوڑا سا ڈھلتا ہے زہر کا وقت مزید ڈھلان پیدا ہوتی اثر کا وقت مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت اور پھر سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت وقرآن الفجری اور فجر کے وقت میں فجر کے تلاوت کے وقت میں تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے سنت ہے فجر میں تیوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیے جائیں تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے ان قرآن الفجری بے شک فجر کا جو قرآن ہے فجر میں جو تلاوت ہے کانہ مشہودہ اس میں حاضر ہوتے ہیں کون حاضر ہوتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرآن کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرآن سنتے ہیں ایک خاص سکینت نازل ہوتی اللہ کی طرف سے اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور اثر میں ہے وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچی نہ سکے وہ انسان کی عقل سے بالتر ہے وہ مخلوق اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست ان سے بچانے کے لیے فرشتوں کا انتظام کی ہے تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں تحجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تحجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے لبوں پہ اپنے موں کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکنے کے لیے اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تحجد کی تلاوت میں اور پھر وہ تانتہ بناتے بناتے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تو پانچ نمازیں ہو گئیں یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں لیکن رات کے کچھ حصے میں مطلب اس حصے میں آپ نے تحجد پڑھنی ہے یا آپ کے لیے اضافہ ہے کیا مطلب یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھے نمازیں فرض تھی یعنی پانچ فرض کے علاوہ تحجد بھی فرض تھی تو اس لئے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو پانچ فرض ہیں نا فیلت اللک لیکن یہ تحجد آپ کے لیے اضافی ہے یعنی آپ پر چھے نمازیں فرض ہیں ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نئی نبی پر تحجد فرض نہیں تھی تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفصیل یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے اضافہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یعنی پانچ نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے اس لئے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے آگے اللہ فرماتے ہیں یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سے فارش نہیں کریں گے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے کہ یہ مشرقین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے جبر ہے آپ اس میں تسلی رکھیے آپ نماز قائم کریں اور تحجد کی پابندی کریں اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے مشرقین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت خدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے نماز اور تحجد کو تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے رہا مسئلہ مشرقین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے وَقُرْ رَبِّ کہہ دیجئے اے میرے رب ادخلنی مدخل صدقین مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخل داخلہ اچھا داخلہ اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے یعنی اچھا نکلنا ہوں میرا ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو یعنی پسندیدہ نکلنا ہو سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ حدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے جہاں بیت اللہ ہے اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں تو اس لئے اصل مقصد تو یہ ہے کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا مکہ فتح کر کے داخل ہوں یہاں مجھے غلبہ ملے اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے نکالا اس لئے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخل ہو اس لئے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ دس ہزار کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں اور جس مقصد کے لئے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا اس لئے نکلنے کا تذکرہ کر دیا ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں داخلہ ایسا ہونا چاہیے مرغوب داخلہ ہونا چاہیے چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ کا داخلہ ہوا کہ دس ہزار کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں اور مشرقین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے یہ مکی آئیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھک آنا ہو چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑ رہی تھی تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو غلبہ دے دے مجھے مشرقین پر یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے اور اللہ نے آپ کی ساری دعاوں کو قبول کیا سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے حق آ چکا ہے وزہق الباطل اور باطل فنا ہو چکا ہے حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے حالانکہ ہوا نہیں ہوگا لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرقین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے حق آگے اب باطل ختم اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اپن اپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ بطوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے تین سو ساٹھ بط کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بط اُڑتے لڑکتے تھے تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پہنبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو تیرہ سال پہلے دی گئی تھی کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بطوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور قرآن کہہ رہا ہے ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہے ہیں کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے حجت تمام ہو رہی ہے وَإِذَا نَمْنَا الْإِنسَانِ عَرَضَ وَنَا عَابِ جَانِبِهِ قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراس کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کانا یا اوسا تو مایوس ہونے لگتا ہے یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جاری ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا تو یہ جو مشرقین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اسباب کو دیکھتے ہیں جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنا کمال سمجھتے ہیں لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے ان کو پتا ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے خدا سے دور ہو جائے وہ گمراہی والے راستے پر ہے اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے شکر ادا کرے اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے مایوس نہ ہو یہ سیدھے راستے پر ہے اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے یعنی اس میں اللہ نے اشارت دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں تو ہمیں ایسا بننا چاہئے سیدھے راستے پر ہے